اسلام علیکم اساں تاہر افاقی اور آپ نے میرے چینل وائیڈ ویژن دوستو پولٹیکل سائنس میں خوش آمدید ہمارا آج کا موضوع ہے کسی بھی رائٹر کو سمجھنے کے تین انداز ہیں نمبر ایک اس نے جو کچھ لکھا اس کے ٹیکسٹ کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے جو آپ نے اس سے انڈرسینڈنگ کی وہ آپ کا آؤٹ پوٹ ہے نمبر ٹو ایکسے رائٹرز کوڈ ورڈز میں لکھتے ہیں تو ان کوڈز کو سمجھا جائے وہ ہیڈن عبارت کو سمجھا جائے جیسے اگر ہم دیکھیں ڈارک ایجز میں جتنے بھی ویسٹ میں فلوسفرز آئیں ان پہ پبندی تھی کہ وہ بات نہیں کر سکتے مذہب کے خلاف بات نہیں کر سکتے یا جو سٹینڈرز ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تو ایسے میں کئی ایسے رائٹرز آئے ہیں جنہوں نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے یعنی اگر ہم دیکھیں جے ایس میلز ہیں اس نے آن لائبارٹی ایسے لکھا تو اس میں اس نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ عورت اور مرد کو شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے حالانکہ یورپ اس وقت عورت کے بلکل خلاف تھا اس کے گھر سے نکلنے کے خلاف تھا تو یہ اس نے ایک کوڈ ورڈ میں بات کی جس کا مطلب یہ تھا آنے والے فلوسفرز نے یہ لیا کہ وہ باہر نکل کر ان ایوری وارک آف لائف اور ایک مرد کے ساتھ کام کر سکتی ہے اچھا تھرڈ جو ہے وے تھرڈ وے ہے کوئی بھی رائٹر اسے تب تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اس کا زمانہ ہم لوگ نہ سمجھیں مطلب ہر رائٹر کی تھنکنگ پہ اس کا انوائرمنٹ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے تقریباً تمام فلوسفرز کا اس پہ اجماع ہے انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے لہٰذا جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی اس کے نظریات ہوتے ہیں فرسٹ جو وے ہے اسے ہم ٹیکسٹوالزم کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو بھی انڈرسائنڈ کرنا تو ٹیکسٹ کے ذریعے کریں دوسرے وے کو ہم کہتے ہیں کورڈ ورڈز تو کورڈز کے ذریعے اسے انڈرسائنڈ کیا جاتا ہے اور تھرڈ جو وے ہے پروڈکٹ آف ہز انڈرسائنڈ یہ ہے کونٹیکسٹوالزم اسے کہا جاتا ہے تو کونٹیکسٹوالزم میں میں آپ کو کہوں کہ انسان ہمیشہ ٹائم اینڈ سپیس ٹائم اینڈ سپیس کا کہہ دی رہا ہے اس ٹائم اینڈ سپیس سے نہیں نکل سکتا ہے وہ اپنے انڈرسائنڈ میں جو بھی بات ہوتی اس کے مطابق اس نے بات کرنی ہوتی ہے جیسے سمپلی ہم بات کریں مکیاویلی اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے اس نے بات کی اس نے دیکھا کہ اٹلی مختلف چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں میں بٹا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے نظاموں میں بٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے اٹلی کی وہ پرانی شان وہ نہیں رہی لہٰذا وہ اگر بات کہہ دا ہے تو وہ بات کہہ دا ہے کہ اس شان کو دوبارہ اجا کر کیا جائے لہٰذا وہ کنگ کو پرنس کو مشبرے دیتا ہے اسی طرح تھومس ہوپس کو دیکھ لیں جین بوڈین کو دیکھ لیں انہوں نے اگر اپسولوٹ سوورینٹی کی بات کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ادوار میں بادشاہ کے پاس آثورٹی کم تھی آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے لوگ حکومت کے خلاف اٹھتے تھے جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی زیادہ تھی لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ بادشاہ کے پاس اپسولوٹ اختیارات کا ہونا ضروری ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کارل مارکس کو دیکھ لیں کارل مارکس نے جو بات کی وہ ایک سپیسیفک پیراڈائم میں تھی اس میں کونسا پیراڈائم بنا تھا کہ ایک سرمایہ داری نظام وہ ایوالو ہوا تھا اور اس کے اگینس اس نے بات کی آپ جان لوگ کو دیکھ لیں جان لوگ کا دور برطانیہ کا گلوریس ریولوشن آیا زیادہ آزادییں حاصل تھی تو جان لوگ نے رول آف میجورٹی کی بات کی ڈیموکریسی کی بات کی تو یہ اس کے محول کی پیداوار تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہیگل کو دیکھتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے فلوسفرز آئے ہیں وہ اپنے صرف زمانے میں قید رہے ہیں مطلب مارکس کی اگر تیری آپ ویلپیر سٹیٹس کے آنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کریں تو اس کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ کم ہو چکی ہوگی لہٰذا سلسلہ یہی ہے کہ جتنے بھی تھیریز آئیں ہیں جتنے بھی رائٹرز آئیں ہیں وہ بدقسمتی سے اپنے محول سے اٹھ کر اپنے ٹائم اینڈ سپیس سے اٹھ کر بات نہیں کر سکے کوئی ایسی بات نہیں کر سکے جو کہ یونیورسل ہو لہٰذا یہ آپ کہہ لیں کہ یہ انسانوں کا علمیہ ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس ایسا فلسفہ مجود نہیں کوئی ایسا نظام حکومت مجود نہیں کہ جو یونیورسل ہو جو کہ ہر زمانوں میں امپلیمنٹیشن ہو سمپلی ہم دیکھتے ہیں جین گورڈن اور تھومس ہوپس کی جو تھیری وہ آج اپلائی نہیں ہو سکتی ہے اسی طرح مکیان علی کے جو نظریات ہیں جو پرنس کو اس نے جو آثارٹیز دیں ہیں جو جو سلسلہ وہ آج کبھی حد تک متروک ہے اسی طرح باقی فلسفرز اس کا بھی مسئلہ یہی ہوا کہ ان کی باتیں کافی حد تک متروک ہو چکی ہیں اس زمانے میں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی تو یہ ہے کہ انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا کوڈ تلاش کرے کوئی ایسا یونیورسل کوڈ آف لائف وہ ڈنڈے کہ جو ہر زمانوں میں جس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس ٹائیمنٹ سپیس سے نکل کر کہیں بلکل اوپر جا کر ہر زمانوں کو دیکھ سکے اور ایسا کوئی کوڈ مرتب کر سکے جو کہ ہر زمانے کے لیے قابل استعمال ہو تو آپ کی نظر میں اگر کوئی ایسا ہے کوڈ آف لائف تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں